تو قائد یہ میں نے پکڑ لیے بڑی مشکل کے بعد یہ دیکھیں بہت ہی نیاب ہے یار دیکھیں ریڈ کلر کے اس کے ونگ ہے اور گری کلر کی شاعر کے ماشاء اللہ کتنی پہر یہ ایک یہ رہی اور دوسری وہ کیا ہے فلٹر کے پیچھے نیچے جا کے چھپ گئے ٹٹلز کے ساتھ ٹٹل بھی دری چھپے ہوئے اور یہ رہی ہماری یار یہ شاعر پھر یہ والی مچھلی بہت زیادہ بیمار لاغ رہی ہے یہ اکیلی در آ کے نا اکیلی در آ کے چھپی ہوئی تھی سب مچھلیاں ادھر ہیں صرف یہ والی الہد ہے پتہ نہیں یار اس کو کیا ہوئے میرے تو اندازنی یار یہ عمر بیمار ہوگی ہے پھر یہ دیکھنا ہاتھ میں بھی کتنی یہ سانی سے پکڑی جاری ہے پہل تو یہ پکڑی نہیں جاتی ہے اب اس والی کو پکڑ کے چیک کرتے ہیں دیکھیں اس کی کتنی دیس پیڈ ہے یہ کبھی نہیں پکڑی جاتی ہے دیکھیں کتنی دیس ب عمر بیمار ہمizing multitasking پر نصد اوکے تھے ویڈا پھر گائے میں جانا ہم دہشنے دیجائے Japanز کے چیلی بڑے کچھ مهم ارتبقا جگے اللہ اللہ فشل نے انا کر جاتی بدکھا میں یہ اینج ۔ اور گائز یار یہ کوئی عام شارک نہیں یہ ریڈ شارک فشیز ہیں اس کو ایک دفعہ گھوڑ سے دیکھیں کتنی ما شا اللہ پیاری لگ ری ہے ریڈ کلر کے اس کے ونگز ہیں اور اس شاپر میں صحیح طرح نظر بھی نہیں آ رہی ہم نے کہا کرنا ہے ہم نے کرنا ہے اپنے اس پول کے اندر ان کو شفٹ ان مچھلیوں کے ساتھ تو یار یہ ویسے ہے تو گوشت اور فشیز ہیں ان کے اندر ان کو شفٹ کرنا نہیں چاہی تھا لیکن ہمارے پاس کوئی اور پول بھی نہیں ہے تو لیکن ہم نے شاپر میں سے پوچھا یار تو گائز انہوں نے کہا کہ اپنے پول کے اندر شفٹ یہ گولڈ فشیز کو کوئی نکسانی پلچائے گی تو ہم اس کو ابھی کریں گے اس کے در شفٹ لیکن اس سے پہلے کیا کریں گے اس کے ہم نے کرنی ہے شفائی کیونکہ یہ گندے پانی کے اندر نہیں اس کو ہم شفٹ کر سکتے اور دوستو جو اس فشیز کا اپنا ارجینل شاپر تھا اس کے اندر اکسیجن بھی تھی اور اس کے اندر اکسیجن بھی تھی ہم نے امرجنسی میں اس کو یہ اولی شاپر میں شفٹ کیا تو اس کے اندر اکسیجن بلکل نہیں ہوگی ان کو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ہم نے کیا کیا اس میں تھوڑا سا یہ پول کے اندر سے اٹھا کے لے لیا تو بھی اس فشیز کو اپنی جلدی سے اس کے اندر شفٹ کر لیتا ہے گرفی گائز چیک کریں شارک فش شاہد آپ نے پہلی دفعہ دیکھی ہوگی اس طرح کی شارک فش کسی کے پاس نہیں ہم بھی بڑی مشکل سے نایاب ڈونڈ کے اس کو لے کر آیا ہے تو امر دوسری والی بھی شفٹ ابھی نے گوشت بھی دا دیں گے آپ اس کا دیکھ رہے ہیں اس کا کلر تھوڑا چینج ہے کیونکہ یہ ایک پیر ہے یہ میل ہے اور یہ فی میل کا کلر لائٹ ہوتا ہے تو اس لئے اس کا کلر لائٹ ہے ماش اللہ دیکھو کتنی پیوری لاغ گری ہے پہلی دفعہ میں نے تو فرس ٹائم امر دیکھی آپ نے دیکھی پہلے کبی اس فش کو اس کے اندر تنگ بھی اور سکتی ہے ہماری شارک فشیز تو جلدی سے آپ نے پول کی کرتے ہیں صفائی پول کو صاف کرنے کے بعد اپنی فشیز کو لاکھے نہ اس کے اندر کارگنگی شفٹ تو گائز یار اتنا زیادہ میں نے پانی نکال دیا ہے پول کے اندر سے ہماری فشیز دیکھیں کتنی کلیر نظر آرہی ہیں بھی صاف صاف نظر آرہی ہیں پکڑی بھی آسانی سے جائیں گی طبیقے کرتے ہیں پہلی ساری فشیز کو پکڑ کے نہ اس کے اندر کرتے ہیں شفٹ تاکہ پھر بعد میں ہم پول کی صفائی ساری سے کار سکتے ہیں ہمارے ٹٹل بھی ادھر ہی ہیں کولے میں پھر کچو دے دیا ہے یہ دوریمون بھی آگیا ہے انہیں کے کرتے بھی رکھتے ہیں ان کو نیچے کیونکہ اس کے اندر پہلے ڈالیں گے پانی تو پھر اس کو ساری فشیز کو کریں گے شفٹ ایک بھائی کی پانی ہے اس میں سے لیکے نہ اس کے لئے ڈال دیتے ہیں یہ پہلے ڈال دیتے ہیں ہمارے یہ فشی ہے بیمار ہے بلکل حرکت نہیں کرتے ہیں ساری سے پکڑی کی گئے اس بچاری کے پتنے کیا ہو رہا ہے بیمار ہے موسیقی 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 تو گائز یہ دیکھیں یار بنگو پر چاڑی گی اس کو نیچے تاوڑتے کا لے لیکن گائز ہم نے فلٹر کی جاری ہیں دو دیا ہے فلٹر کو کھول کے ساپ کر دیا فلٹر کو بھی واپس باند کر دیتے ہیں کیونکہ اس کا کام کوئی نہیں ہے یہ کھدر باند ہوگی در کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوگی اس کو مار رہے یہ تو سوانس بھی نہیں لے رہی کیا ہوگی اس کو گائز اس کو بتانے کیا ہو رہا ہے جلدی سے دوسرا پانی لے کے صاف پانی جا اس کے لئے جلدی کرو اس کو شارک فشز کے اندر چھوڑ دے پانی تھوڑا صاف ہے کیا پتا سی ہوتے کیا ہو رہا ہے اس کو پامپ لے کے اکسیجن دو جلدی سے پامپ لے کے جلدی اکسیجن دے اس کو کیا ہو رہا ہے میں اکسیجن مناتا ہوں اس طرح کیا ہو گیا ہماری یہ ڈا ڈا ڈھوڑا کم دو یار ہوا جائے ڈا بھین دے دے پتھی باز ہی ہو ہماری فیش کو بتا نہیں کیا ہو رہا ہے جلدی سے ہم اپنے پول کی کرتے ہیں سفائی تاکہ اس کو یار کھلی جگہ بے چھوڑ سکے جلدی یہ لکھر جلدی یار تو دوستو یار ہم نے اپنے پول کی صحیح طرح سفائی کر دی بالکل صاف سترہ کر دی دو دی ہے ہماری فیش کی حالت بڑی خراب ہے جلدی سے کیا کرتے ہیں پانی بڑھتے ہیں اس کے اندر اور جلدی سے پانی بارجنا تو پھر اس کو شفٹ کرتے ہیں اپنے فیش کو اس کے اندر تو گائد یار یہ دیکھتا ہے پانی کا لیول ہو گیا یہ میری اگلی کی جتنا تو میرے خیال سے اس میں ہیٹر لانگ جے گا تو بھی کہ کرتے ہیں اس میں ہیٹر لگاتے ہیں اور اپنے یہ فیشیز کو جلدی سے چھوڑتے ہیں اپنی شارکو کو بھی اور یہ وائٹ علی کو بچاری کو کیا ہوگے سے بھی چھوڑتے ہیں کہ آپ تایاری سے ہی ہو جائے بینگو بیٹھی ہوئے فیلٹر کے پاس اور ہیٹر کو لے کے یہ پتنے کیا کری ہے چیزیں خراب کریں گی ہماری یہ ہیٹر لگاتے ہیں اس کے اندر اور فیشیز کو چھوڑتے ہیں جلدی سے اس کی کرانٹے لگتے ہیں ہیٹر کو چلا آواز گئے دوستو ہیٹر چال گیا کبھی یار فیش کو چھوڑتے ہیں جلدی سے ہماری یہ فیش کو بچاری کو کیا ہوگے تھوڑی بہت زندہ لکر ٹھیک ہو جی کیا ہو رسکو اس کو بتو کہ کرتے ہیں ہیٹر کے پاس ہی چھوڑتے ہیں ہیٹر کرانٹی نہ ہمارے ہیٹر کے پاس چھوڑتے ہیں آپ تو ٹھیک ہو جو کیا ہو گیا جب تب پانی نہیں زیادہ ہو گا فیلٹر تو ہم لگاو نہیں سکتے ہیں فیلٹر میں ہی اکسیجن ہوتا ہے ہاں اس کو کیا کرتے ہیں اس پانی کے نیچے کرتے ہیں اس کو کیا بتا ہے در اکسیجن آئے اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں کیا ہو گیا یار اس کو اللہ کر رہے ٹھیک ہو جائے تھوڑی بہت اکسیجن میر رہی ہے یار اس کو پھر بھی نہیں ہو رہی ٹھیک ہو جائے یار کیا ہو گیا یار یہ دیکھیں گائز ہماری شارک یار پکڑی نہیں جا رہی اتنی فاسٹ ہے تو گائز یہ دیکھیں جی یہ ہماری ہے شارک فش کتنی ماشا اللہ پیاری لگ رہی اب اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں یار اپنی اس کے اندر یہ دیکھیں جی کتنی تیرنے کا طریقہ اس کو چک کرو سویمنگ کو کتنی پیاری لگ رہی ہے ایک دم مست مچھلی یار ہم نے منگوائی ہے بہت پیاری ہے یار دوسری کو بھی کرتے ہیں شفٹ اب کہے کرتے ہیں دوسری کو بھی کر لیتے ہیں شفٹ یہ دیکھیں دوسری بھی آگیا دیکھیں ماشا اللہ یار کتنی پیاری لگ رہی ہے شارک کے دیکھیں خوش ہو گیا یار کھلے پول میں آنے کے بعد اور ایک وہ دیکھیں وہ گئی ہوئی ہے یہ دیکھیں 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 دوستویں ان دو اس کو تو چھوڑ دی ہم نے اب ہماری باقی فیشیز بھی یار تانگ ہو رہی ہیں ان کو بھی جلدی سے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ بھی یہ دیکھیں یہ بھی کتنی کمزور ہو گی ہے دیکھیں کتنی سانی سے دن پہلے پکڑی جاتی ہے یہ ہماری بڑی بڑی فیش ہے چلو یہ بھی چلا گی دو جلدیے بھی چھوڑتے ہیں ٹٹلز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اس کا کھل کیوں نہیں آرہی ہاتھ تو گائز یار ساری فیشیز کو ہم نے چھوڑ دیا اس کے اندر اور ہم کیا سوچ رہے ہیں یار پانی کا لیول اتنا ہی رہنے لیتے ہیں کیونکہ یار بتاؤں کیا اس کیا ہوتا ہے یار پانی جب زیادہ ہوتا ہے تو یہ فیشیز یار پانی بھی اتنا جلدی گندہ ہوئی تھنڈا بھی اتنا ہوتا ہے تو ہمارا یہ ہیٹر ہے یہ تنی جلدی گرم بھی نہیں کار سکتا ہے اتنی زیادہ پانی کو تو اس لئے ہماری کوئی مردھ Bone بھی 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 آپ نے ساری فیشیز چھوڑ دی ہیں اور پانی ہم نے ادھر ہی بند کر دیا اور ہم پانی نہیں ڈال دے اس لیول پر ٹھیک ہے کیونکہ یار زیادہ پانی یار نقصان دیا ہے ایک تو تھنڈا ہوئی تو یہ ہیٹر اتنا ہے گرم نہیں کار پاتا اس کو اتنا جلدی تو پانی زیادہ ہوتا ہے اور ایک زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے گندہ بھی ہوئی تھا اور چینج کرنے میں بہت مشکلیں ہوتی ہیں تو اتنا پانی تو ہم بار پر چینج کر لیا کریں بے شک دو تین دنوں بعد تو جب زیادہ پانی ہوتا ہے تو بہت مشکل ہمارے لیے ہوئی تھا گائز پھر پانی نہیں چینج ہوتا اور پانی چینج کرنے کے بعد ہماری ساری فشز دیکھیں کتنی خوش ہوگی ہیں صرف یہ بیچاری فش ہے نا یاد اس کو بتانے کیا ہوگیا اب یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی ہے تو زندہ ہے یہ تھوڑا بہت اکسیجن لے رہی ہے میرے خیال سے تھو کو ہو جائے گی یہ ایسے پہلے بھی کرتی تھی لیکن ہوئے تھی ٹھیک ابھی اس کو زیادہ اس کی حالت خراب ہے اور چھوٹی فشز تو ہماری بات نہیں کیوں مری جا رہی ہے صرف یہ دو رہ گیا اور دو مولی فشز وہ دیکھیں چھوٹی والی رہ گیا اور یہ بھی لگتا یاد مار چکی ہے دیکھیں یہ بھی نہیں ہل رہی ہے یہ لے یہ بھی یہ مار گیا اس طرح یاد کرتے کرتے بلکہ زندہ ہے اور اس کو یاد پیچھے سے کسی نے کھایا ہے یاد اس لئے تو ماری ہے فشز یہ دیکھیں اس کی بھی دن کس ہے بھئی ہے مری ٹھرا نا یر ی rollers چھوٹی فشز بتو کیوں ماری ہے یہ دیکھوں اس کو بھی پیچھے سے نا یہ دیکھو اس کو بھی کسی نے کھایا اس کو بھی فشز خاصے وہ خار ہیresh子 proceedings کو ہماری دیکھو اس کو بھی پیچھے بھائی ہے اس لئے یار ہماری فشز سیاست ساری ماری ہے اسے بھی انادہ کرنا ہو رہے ہیں اب تو یار آگے بڑی فشیز چھوٹیوں لگو کھاری ہے اب تو ہماری یہ شارک فشیز بھی آگئے آپ پتہ نہیں کیا ہوگا ہماری مچھلی ہوا لیکن یار ہم نے تو یار جس شوال سے دوستہ ہم نے لیا یار ہم نے تو اس سے پوچھا ہے کہ کیا ہم اپنی فشیز کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں گولڈن فش اور یہ جو کوئی فشیز ہیں تو بھائی نے تو یار ہمیں کہا کہ چھوڑ تو کچھ نہیں ہوگا ان کو یہ رہتی ہیں انہی کے ساتھ ہیں تو یار چیک کرتے ہیں ایک دن اگر زیادہ نقصان کوئی دیا ان کو کچھ کیا دوسری فشیز کو تو ہم کیا کریں گے ان کو یار شفٹ کسی اور پر کر دیں گے تو دوستہ میں فلٹر کو اچھی طرح دو کے لئے ہیں اب فلٹر کو لگا کے چیک کرتے ہیں یہ لگتا ہے کہ نہیں پانی ہم نے ویسے اس لئے کم ڈالے ہیں ایک اور بھی زیادہ پانی کا نقصان تھا جو ہمارا فلٹر نے زیادہ پانی کو ساف نہیں کر سکتا تھا تو ابھی جو ہم نے جس ہاتھ تک پانی ڈالا ہے یہ کافی ہاتھ تک دیکھے ساف ہیں اور اتنا پانی بھی ساف رہتا ہے اور ہمارا فلٹر بھی ساف اس کو کار سکے گا اور دیکھیں مچھینیاں کتنی ایچڈی نظر آرہی ہے فل پیاری ماشاءاللہ کتنی پیاری اب لاغ رہی ہے تو ابھی کیا کرتے ہیں جلدی سے لگاتے ہیں فلٹر میں لٹا کے لگات گیا ہے تو فلٹر ہمارا لاکھ چکا یار صحیح طرح نیر کے ہم نے کہا کہ لگے گا نہیں کھڑا ہوگی صرف لگے گا نیر کی بھی صحیح گناہ لگ گیا ہے تو اب اس میں چلاہ دیتے ہیں جلدی سے ہمارے فلٹر ہمارا اور بیٹر دور چیز چاہت گیا ہے تو اب یار کافی ہاتھ ہماری فلٹر ساف ہو گیا ہے یہ دیکھیں اکسیجن آتا ہی فلٹر بھی خوش ہو گیا ہے دیکھیں اب چلنے پھرنا شروع کر دیا یہ دیکھیں پہلے ایک جوہاں رکی بھی رشا رہی اب خوش ہو گیا اللہ کری یار یہ بھی ٹھیک ہو جائے کرنٹ تو نہیں ہے پانی میں اب یہ کرتے یار اس کو اس کے آگے چھوڑتے اس کو کیا بتا تھوڑی سے اکسیجن ملے شاید صحیح ہو جائے اس کے ونگز پہ تھوڑی سے اکسیجن جائے نا اس کو ادھر ہی تھوڑی سے رکھتے یار یار ہو جا صحیح کیا ہو گیا تو یہ ہماری فیشز یار گائز دیکھا آپ نے کتنے پیاری لاغ رہی ہے فل صاف فتری نظر آ رہی کیونکہ ہم نے ڈالا ہے پانی کم پہلے ہم پانی فل مو تک بھار دیتے تھے تو ہمارا فلٹر بھی نہیں صحیح طرح صاف کر سکتا تھا اب انشاءاللہ فلٹر بھی صحیح طرح کام کرے گا ہماری فیشز بھی کتنے خوش نظر آ رہی اتنے پانی میں اور یہ بھی یار انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی اور ہیٹر بھی صحیح طرح کام کرے گا اس پانی کو گرم کار دیا کرے گا تو گائز ہمیں بڑی دیر لگا کہ پہ پول کو صاف کرتے ہیں بہت ہی مشکل کام تھا یار کافی ٹائم لگتا ہے اس کو صاف کرنے میں اور جب زیادہ پانی ہے تو اور ہی مشکل ہوتا ہے تو ہم نے ان کو صبح کا کھانا بھی نہیں ڈالا باتا ابھی کیا کرتے ہیں ان کو جلدی سے کھانا ڈالتے ہیں اور یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ ہماری شارک فشز یہ کھاتی ہیں کیا کرتے ہیں اگر زیادہ ڈال دو نا یہ بھی پول کو جلدی گندا کرنے میں بڑی مدد کرتے ہیں زیادہ کھانا دے ہیں آپ ہی کی ہیں فشز کھانے کے لیے سب ڈال دیتے ہیں یہ ہمارا ختم ہی ہو گیا ختم ہو گیا سب ابھی مارکٹ جائیں گے نے کھانا بھی لے گائیں گے اور یہ دیکھیں فشز کھتے ہیں خوش ہو گیا گائز ہیار مجھے بھی اچانک صدق کئی آواز رہی تو میں نے جلدی سے سوچ بان کر دیا دوستو آپ نے دیکھا آج والی ویڈیو میں کہ ہم یار دو ریڈ شارک فشز لے کے جو بہت ہی نایاب ہے آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی تو آگے تو ہم یار جب ٹاپ میں ڈال دے تھا آپ نے صحیح طرح سے نہیں دیکھی ابھی کہ کرتے آپ کو صحیح طرح سے دکھاتے ہیں اور آپ کو ایک دفعہ چیک کراتے ہیں دیکھیں کیسی لگ گیا یہ فشز یہ دیکھیں یہ رہی ایک تو کہہ دیئے میں نے پکڑ لیا بڑی مشکل کے بعد یہ دیکھیں بہت ہی نایاب ہے یار دیکھیں ریڈ کلر کے اس کے ونگ ہے اور گری کلر کی شارک ماشیلہ کتنی پہلی ہے ایک یہ رہی اور دوسری وہ کیا فیلٹر کے پیچے نیچے جا کے چھپ گے ٹٹلز کے ساتھ ٹٹل بھی دری چھپے میں اور یہ رہی ہماری یار یہ شارک فش ماشیلہ کتنی یار پیاری لگ رہی ہے اور زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھتے ترچہ لگی ہے اور یہ بڑی فرینڈ می ہے یار ان فشز کے بڑے رام سے رہ رہی ہے تو ہم نے سوچا تھا کہ ان کو تنگ کرے گی لیکن یار ٹھیک ہے ان کے ساتھ رہ رہی ہے تو دوستو فیلٹر بھی لگ گیا ہے ہیٹر بھی ہمارا کام کر رہا ہے اور ہماری ساری فشز کے کتنی خوش ہوگی ہے کھانا بھی ان کو میں نے ڈال دیا ہے تو دوستو آج ایک ویڈی میں آپ نے ہماری دو نیو شارک فشز دیکھی اورنج کلر کی امید کرتے ہیں آج کی ویڈی آپ کو اچھی لگی ہوگا اگر اچھی لگی ہے تو ویڈی کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملے گے کل ابھی کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ